چلیئے حکمت نمبر 53 کی جانب جاتے ہیں وہ بھی اتنے مزید کی حکمتیں ہیں حکمت نمبر 53 میں ہے کہ اَسَّخَاؤُ مَا كَانَ اِبْتِدَاءً مَا كَانَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَحَيَاءٌ وَتَظَمُمٍ سخاوت کسے کہتے ہیں؟ جنرائسٹی کسے کہتے ہیں؟ ہم نے بہت سناوا یہ لفظ دیکھیں؟ سخاوت کیا ہے؟ جود و بخشش کرنا کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر آپ شروع میں ہی مَا كَانَ اِبْتِدَاءً آپ خود سے جیسے آپ کو پتا چل جائے کہ فلانی کو ضرورت ہے خبر آگئی دیکھ لیا پتا چلا ابھی اس نے مانگا نہیں اور آپ نے اس کو دے دیا اِبْتِدَاءً دے دیا تو وہ سخاوت ہے مَا كَانَ عَنْ مَسْأَلَةٍ کوئی سوال کر لے تو وہ یا حیاء ہے یا تضمنوں میں ہے یا شرم آتی ہے اور انسان اس شرم کے بدلے میں دیتا ہے یا وہ ڈرتا ہے کہ وہاں سے بددعا ملے گی اور میری مزمت ہوگی سرزنش ہوگی کرٹیسائز ہوگا کیا باری کیوں میں جا رہے میرے مولا آئی it's awesome you know really کیونکہ ہم تو سمجھتے واو look at her she's so generous because کوئی آیا تھا اس نے مانگا تھا اس نے دے دیا ہمیں تو لگتا ہے واو کتنی سخی ہے ہم تو فوراں سخی کہنے لگ جاتے ہریکو سخی ہے سخی ہے سخی ہے جو کہ آپ خود اشجعن ناس ہے اسخن ناس ہے آپ ہمیں اس سخاوت کے طرف لے کے جانا چاہ رہے اور کے رہے کہ کیا آپ اس صفت کو گلے لگالو پتہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب فرمایا کہ دیکھیں یہ نہیں کہا کہ اس سخاوت اللہ کی صفات میں سے ایک صفات ہے نہیں یہ کہا آعظم برترین صفات میں سے ہے یعنی اس کو تو ایسے پورا اس میں اس میں ڈوب جاؤ میں آپ کو وجہ بتاؤں گی کہ کیوں سخاوت کتنی ضروری تھی آپ نے کبھی کبھی کوئی کسی پیغمبر کے بارے میں کسی رسول کے بارے میں کسی نبی کے بارے میں سنا ہے کہ وہ کنجوس ہوتے ہریکی اس نے کنجوسی اور نبوت امامت یا عالم ربانی ہو ہی نہیں سکتا امام رضا علیہ السلام کے پاس جاتے ہوئے ریلی سٹیشن میں مجھے یاد ایتی پیاری یہ حدیث لکھی ہوئی تھی میں نے تین چار حدیثیں سال نئی سکھی ہر دفعہ جاتے ہیں نئی نئی حدیثیں وہاں پر لگی ہوئی ہوتی ہے تو یہ لکھی ہوئی تھی یہ بہت مشہور حدیث ہے لکھ دیں اپنے دل پر لکھ کے لگا دیں کہ سخی وہ ہے جو کہ اللہ سے قریب ہے سخی جینریس بہت بڑے دل والا وہ ہے جو لوگوں سے بھی قریب ہے اور جو جنت سے بھی قریب ہے لیکن جو ایک چیز سے دور ہے وہ ہے جہنم وہ ہے نار وہ ہے وہ غضب والی صفات اور آپ یقین کیجئے آپ حیران لوگ پریشان رہ جائیں گے کہ اسلام میں یار کسی انسان کو جج کرنے کا کیا ہے آپ کو خود آپ کو خود سمجھ بھی نہیں آئے گا یہ کتنا پیارا اسلام ہے دیکھیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ مشرق ہے کافر ہے you know پھٹے مو ختم دور ہو جاؤ نہیں ہمارے نبی کا کردار ہی کچھ اور ہے تمام انبیاء کا ایسے ہی ہے آپ کو معلوم ہے یہ تو آپ نے بہت بہت زیادہ سنا ہے کہ سامری حضرت موسیٰ کے زمانے میں اس کو بائیکارٹ کیا گیا تھا اس سے کہا تھا چلے جاؤ اور وہ بار بار کہتا تھا لا مصاص لا مصاص لا مصاص نو ون کن ٹھچ ہی ہے اور کیوں اس کو بائیکارٹ کیا گیا کیوں قرآن نے کہا لا تقتل السامری ہماری کو نہ مارو جبکہ وہ اس نے اتنا پورا کام بھی کیا کیا وجہ تھی کہ اتنا پورا تھا یعنی سامری کے گناہ سے زیادہ بڑا گناہ کوئی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا لیکن اس کی سزا میں بھی ایک کمی آگئی ایک ڈسکاؤنڈ آگیا اس کو فوراں مارا نہیں گیا اس کو ایک محلت دی گئی اس کو بائیکارٹ کیا گیا اس کو آؤٹ اف ٹاؤنڈ بیجا گیا کیوں کیا وجہ ہے تو بتایا اس لیے کہ وہ سخی تھا لکی لکی اتنا اسلام پتہ ہے آپ کو جیسے بہت مشہور ہے کون ہے کون جو ہم سب حاتمتائی کہتے ہیں حاتمتائی کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ مشرقین میں سے تھے لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حاتمتائی اپنی سخاوت کی وجہ سے بہت سے عذاب سے بچے گا اور اسی طرح جب بھی جنگ ہوتی تھی مشرق ہوتے تھے لیکن حکم آتا تھا جبریل کی جانب سے کہ ان سب کو مار دو اس کو نہ مار ہو تو وہ کہتا ہے مجھے کیوں نہیں مار رہے کہ اس لیے کہ تو سخی ہے تو وہ وہیں پہ مسلمان ہو جاتا تھا اسلام کہتا ہے کہ کسی میں اگر کوئی اچھی صفت ہو تو وہ ایک اچھی صفت وہ اور اچھی صفتوں کو پروڈیوز کرتا ہے